بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک ایسے انسان کی کہانی شیئر کرنے والا ہوں جس سے گھر میں سارے پاگل ذینی مریض وائف اور آفیس میں سارے لوگ ذینی مریض کہتے تھے دوست یار سارے ذینی مریض اور ہر وقت اس کی ذینی حالت کا مزاک اڑایا جاتا تھا اب کوئی انسان کیسے زندہ رہے گا کوئی انسان کیسے اپنی زندگی کو گزارے گا اگر آپ بار بار کسی انسان کو ذینی ٹورچر کریں گے ذینی پریشر دیں گے اس بچارے کی زندگی کیا ہوگی کہانی ایک ایسے انسان کی جو ذینی مریض سے اپنی زندگی کو جیت کر آیا کہانی شروع ہوتی ہے بچپن سے ایک آدمی کی عمر کے اس حصے میں like 40 years old یہ آدمی آج اس دور میں اس زندگی میں ہر طرف آپ کو ذینی مریض ذینی مریض کہہ رہے ہیں تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی کہانی شروع ہوئی والد محترم کے صرف ایک سنٹینس سے کہ تم بات کرتے وقت ہلتے بہت ہو ایسے ایسے اکثر بچے ایسے ایسے کرتے ہیں نا یہاں سے شروع ہوئی اور پھر یہ چیز یہاں سے اب اس میں مفتلی فیکٹرز ہو سکتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی کوئی فلم دیکھی اس میں کوئی ڈانس ٹیپ ہمارے مائنڈ میں رہ گیا یا ویسے ہم کبھی سبق یاد کرتے کہ تیر سے ہل جاتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی پیٹرن ہمارے دماغ میں ہو سکتا ہے والد محترم نے کہا کہ تم تو بات کرتے وقت بہت ہلتے ہو بس وہی سے اس آٹھ دس سال کے بچے نے نوٹیس کرنا شروع کر دی پھر دوستوں میں گئے بھائی تو دوستوں نے بھی تم تو ہر بات غلط کرتے ہو اب آپ کو بہتا ہے کومن سی بات ہے جب ہم دوستوں میں ہوتے ہیں تو دوست شٹ اپ کر دیتے ہیں اوہ یا کی بکواس کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بندہ سنسٹیو ہو تو وہ ایسی دل پر لیلتا ہے وہاں سے یہ دماغ میں ایک پیٹرن چل گیا کہ یار کیا میں غلط بات کرتا ہوں ہاں میں غلط بات کرتا ہوں آہستہ آہستہ کالج لائف آئی یہ پیٹرن بھڑ گیا بلیوز بھڑ گئے کہ میں بات کرتا ہوں تو میں ہلتا ہوں اور میں جو بات کرتا ہوں وہ میں غلط کرتا ہوں میں جو بھی بولوں گا وہ غلط ہوگا میں جو بھی بات کروں گا وہ غلط ہوگی میرا جو بھی ایکشن ہوگا ریاکشن ہوگا وہ غلط ہوگی میرے کپڑے جو ہوں گے وہ غلط ہوں گے میں ہاتھ دوں گا تو غلط ہوں گے اب یہاں سے چلسلہ چلا بار بار ہاتھ دونے کا یہاں سے چلسلہ چلا بار بار وضاحت کرنے کا آہستہ آہستہ جو ہے نا جب شادی ہوئی شادی کے بعد بیگم نے بار بار ان چیزوں کو دیکھنا نوٹیس کرنا اس نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے اب آفس میں گئے آفس میں بھی یہ سوچنا کہ میں جو یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں یا جو ٹاسک مجھے کمپنی نے دیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو چیک کرنا پھر چیک کرنا پھر چیک کرنا پھر چیک کرنا پھر 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 ایک سادہ سا ٹاسک بھی دن لگا دینا پورا اس کو چیک کرنے میں اور اس کو جب سبمٹ کرنا تو پھر ری چیک کیلئے جو ہے نا اپلیکیشن دے دینا کہ میں اس کو ری چیک کرنا چاہتا ہوں ایک کمپنی نے ان کو فائر کیا دوسری نے تیسری نے چوتھی نے جہاں جہاں جاتے ہر طرف یہ بات فلو ایٹ ہونا شروع ہو گئی موو ہونا شروع ہوگی کہ یہ جو بندہ ہے نا وہ ذینی مریض ہے اور یہ جو بندہ ہے یہ پاگل ہے اس کا ہر ریاکشن ایکشن پاگلوں والا ہے گھر میں سے بات نکلی دوستوں سے نکلی آفیس میں چلی گئی اصل دکھ اصل تکلیف تب ہوتا ہے جب ماں بھاپ بھی آپ کو کچھ کہہ دینا دکھ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن شادی کے بعد جب بیوی آپ کو کہہ دینا صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے جب میں نے بھائی کو کوچ کیا جب میری بھائی سے بات ہوئی ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں تھیں انسان بدل سکتا ہے انسان کر سکتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہو کہ جی میں نے بہت کچھ کیا ہے جھوٹ ہے یہ میں نہیں مانتا اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا نا آپ کو فائدہ ہوتا ہو نہیں سکتا اگر آپ آگے جاؤ دس قدم بھی آگے چلو تو آپ سوچو کہ دس قدم آگے کے ہو یہ نہ سوچنا کہ منزل پالی ہو سکتا ہے وہ منزل ہزار قدم پہ تھی لیکن تمہیں وہ دس قدم اگر نظر نہیں آرے تو غلطی تمہاری ہے تم اپنی غلطی کو دوشوں پہ لاد رہے ہو راستے کو نہیں بوجھ دینا قصوروار کہلانا منزل کو قصوروار کہلانا نہیں ہے اپنے آپ کو قصوروار کہلانا کہ تم نے صرف دس قدم چلے منزل تھی آگے تمہاری ہزار قدم پہ تھی تم دس قدم ہی چل کے بس ہوگے جی میں نے تھی بہت کر لیا جی میں تھی تھک گیا تین سال اس آدمی نے لگاتار وقت دیا انرجی دی ایفرڈ دیا پیسہ دیا اب آپ کہیں گے جی پیسہ تو ہم نے بچانا ہے تو پیسہ نہیں تو وقت لگا لو لیکن لگنا ہے time is money میں نے اس انسان سے پوچھا آپ کی لائف کا کوئی گول ہے نہیں ہے کوئی روٹین ہے نہیں ہے سیلف ایمج نہیں ہے سیلف ایمج پہ بات کر لو جتنے بھی clinical psychologist qualified ہوں گے جتنے بھی NLP coach qualified ہوں گے knowledge ہوگا وہ آپ کے سب سے پہلے جیسے چیز پہ بات کریں گے that is self ایمج آپ کیا ہو جو اپنے اندر ہو وہی آپ باہر ہو کوئی positivity ہے اندر کچھ نہیں ہے ان تین سالوں میں میں نے ان بھائی کے اوپر سب سے پہلی جو چیز ان کی بدلی that is self ایمج آنکے بند کر کے دیکھتے تھے ہمیشہ بیمار بار بار ہاتھ دونے والا انسان بار بار بات کرنے والا انسان ڈرہ ہوا سہمہ ہوا بیوی کے پریشر میں ماں باپ کے پریشر میں ہر چیز کے پریشر میں بڑے بہن بھائیوں کے پریشر میں society کے پریشر میں ایک بہت بڑے ایمج میں اتنا دبا ہوا انسان اتنا دبا ہوا انسان کو فیصلہ کر سکتا ہے اتنا دبا ہوا انسان کو reaction کوئی reaction لے سکتا ہے نہیں لے سکتا کیونکہ اسے society نے ذینی مریض بنا دی اسے society نے پاگل قرار دے دی ہے آپ کو باہر سے کوئی hurt کرے نہ کرے سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو اندر سے hurt کرتے ہو میں ذینی مریض یہ ایک affirmation یہ ایک تحقیق آپ نے پر اندر ڈال دی تو آپ ذینی مریضوں والی حرکتیں کرو گے آپ وہی پاگلوں والی باتیں کرو گے اس اتنے سے self image کو میں نے بڑا 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 کر کے سب باقی self image اس کو چھوٹا 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 کر دی اب یہ جو چھوٹا انسان تھا بڑا ہو گیا کوئی چیز جو بڑی ہو جائے طاقتوار ہو جائے تو کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی ہے کیا آپ چھوٹی سے ڈرتے ہو کیا آپ کوئی ایسی چیز جو بہت چھوٹی ہے جو آپ کو کاٹ نہیں سکتی جو آپ کو نقصان نہیں دے سکتی آپ اس سے ڈرتے ہو آپ کبھی نہیں ڈر ہوگے آپ اس چیز سے ڈر ہوگے جو بہت بڑی ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی ساں پا جائے کوئی ایسی چیز جو بہت بڑی ہے جو آپ کو نگل جائے گی آپ اس سے ڈر ہوگے لیکن جو چھوٹی چیز ہوگی آپ اس سے کبھی نہیں ڈر ہوگے ہاں لڑکیاں کاکرو سے ڈرتی ہیں نہیں ڈرتی ہیں اچھا اچھی بات یہ چیز سیلف ایمیج چینج لائف میں گول گول سٹ کیا بھائی کیا چاہتے ہو لائف میں چالیس بیالیس سال آپ نے زندگی کے بغیر گول کے گزار دئیے what do you want next بھائی کا نا ایک گول تھا بھائی کو بڑا شوق تھا کرات کرنے کا ان کی کرت بڑی زبردست آواز تھی لیکن گھر والے چکے مارڈرن تھے تو وہ نہیں اس طرح سے کر سکے میں نے کہا آپ کمرے میں بیٹھ کے کرات کیا کریں آپ کیلیگرافی کریں آپ گولہ کے خوبصورت نام لکھنے کا شوق ہے آپ وہ لکھیں کچھ کریٹیوٹی کریں لائف کا گول سٹ کریں وہ لائف کا گول یہ ہی تھا کہ میں ایک اچھا جو ہے نا وہ کرات کرنے والا بننا چاہتا لائف کا گول سٹ ہو گیا گول سٹ ہو گیا تو سمجھو سب سٹ ہو گیا بات آگی روٹین پہ ساڑھے تین تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں آدمی نے روٹین سٹ کی positive affirmations اندر سے ڈالیں باہر سے کوئی بدلے نہ بدلے اندر سے بدل دو بھائی نے اندر سے بدلنا شروع کر دیا اب امی کو تھوڑی بدل سکتے اببو کو تھوڑی بدل سکتے بیوی سے تو شکوا گلہ کرو ہی نہیں جو اس معاشرین سوسائٹی نے ہماری نے عورتوں کی تربیت کر دیا بالخصوص مرد نے میں تو zero percent اگری ہوں میں تو zero percent سیٹیسفائی ہوں کہ نہیں ہونی نہیں شایئے تھی اسی تربیت مرد کو آپ نے کچل کے رکھ دیا مرد نے خود مرد کو کچل کے رکھ دیا ایک عورت کے ذریعے یہ چیزیں تھیں جس نے انسان کو آہستہ 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 بدلنا شروع کر دیا اب دوستوں کی باتوں کا گھر والوں کی باتوں کا ہر چیز کا اس طرح سے عمل دخل ہونا بند ہو گیا کل کیا کرنا ہے آپ نے بات کرنی کیا بات کرنی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا کہ میں جو بولوں گا غلط بولوں گا میری جو بات ہوگی وہ لوگ نوٹیس کریں گے غلط ہوگی اب کل آپ نے جو بھی بات کرنی ہے نا وہ آپ ایک لکھ ایک پیپر کے پاس پیپر پہ نا اپنے پاس رکھ لو تاکہ آپ کے mind کو ہو اور اس بات کو جو آپ نے کر دیا ہنڈرڈ اور ٹین پرشنٹ گرنٹی کے ساتھ کرنا ہے شورٹی کے ساتھ کرنا ہے آہستہ آہستہ یہ چیز کمپلیٹ ہوئی سارے اگر ایک بندہ تین سال لگا رہا ہے اور ہنڈرڈ پرشنٹ ویسے لگا رہا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا ہوگا یقینا ہوگا بیگم بھی کہتی تم تو ٹھیک نہیں ہو رہے ماں باپ بھی کہتے تم تو ٹھیک نہیں ہو رہے والد خاص طور پر کیونکہ پیرنٹس میں سے والد صاحب جو تھے وہ کافی ٹاکسک تھے اب جب تین سال بعد زندگی بدلی اب بھائی کہتے ہیں مجھے پوری دنیا بھی پاگل کہہ دینا مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے پوری دنیا بھی ذینی مریض کہہ دے مجھے فرق نہیں پڑتا I don't mind کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے مجھے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں زندگی آپ کو باہر سے نہیں بدلتی زندگی آپ کو ہمیشہ اندر سے بدلتی ہے I know environmental stress بہت ہوتا ہے I know environment آپ کو بہت زیادہ influence کرتا ہے لیکن صرف آپ کو environment influence کرتا ہوتا ناگر تو آپ سوچئے گا کہ جس گھر میں پندرہ لوگ ہوتے ہیں اس گھر میں کوئی ایک دو بندہ جو ہے وہ خراب نکلی آتا ہے تو وہ دس لوگ یا بارہ لوگ جو اچھے تھے انہوں نے اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ influence نہیں کیا کیونکہ وہ اندر سے خود کو influence نہیں کرنا چاہتا کا ہونا اتنا ضرور نہیں ہے جتنا motive کا ہونا ضروری ہے آپ کا life میں ایک مقصد ہونا بڑا ضروری ہے آپ وہی کرتے ہو جو آپ کا مقصد ہوتا ہے تو جب آپ کا مقصد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے fit کرنا ہے fine کرنا ہے آپ fit ہو جاؤ گے fine ہو جاؤ گے میرے اس چینل پر سب سے چیز پتہ ہے کہ میں کسی دوائی کی بات نہیں کرتا میں کسی therapy کی بات نہیں کرتا even میں اپنی coaching کی بات بھی نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں آپ کی motivation کی آپ کی life self discipline کی آپ کی life میں ایک routine کی ایک چیزوں کو change کرنے کی عادت کی آپ جلدباز ہو جاتے ہو آپ وقت سے پہلے سوچ لیتے ہو نہیں ہوگا وقت لگے گا اور وقت لگے گا تو ہر چیز ٹھیک ہوگی ہر چیز بدل جائے گی بس اب وقت لگاؤ زندگی بدل جائے گی جیسے ایک انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے آپ کیوں نہیں اپنی زندگی بدل سکتے ہیں آپ بھی بدل سکتے ہو آپ بھی کر سکتے ہو اور میرے لئے بالخصوص دعا کیا کرو ایک تو میں نے کچھ start ups کی ہیں اور ان کا خالصتاں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی انکمز ان سے generate ہو ایک خاص percentage جو ہے وہ ہم ایک اور زندگی کے نام کے hospital کے لیے جو ہے نا وہ رکھیں کیونکہ لوگ ہمیں سپورٹ ہی نہیں کر رہے اور جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اتنا تھوڑا ہے کوئی ہزار دے رہا ہے کوئی پانسو دے رہا ہے اللہ ان کو اور حمد دے کے طاقت دے لیکن کھرپتی بندے بیٹھیں اس چینل پر وہ ادھر ادھر پیسہ ضائع کر رہے ہیں نہ تو وہ ہم سے کوچنگ کے لیے رابطہ کرتے ہیں اگر چلو کوچنگ کے لیے وہ تھوڑے پیسے ادھر سے generate ہو جائیں وہ بھی تو ہم نے کوشش کرنی ہوتے کہ یہی سے پورا ہو جائے لیکن نہیں لوگ دوسروں کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتے ہم فائدہ لینے والوں میں سے ہیں فائدہ دینے والوں میں سے نہیں فائدہ دینے والے بند ہیں یقین کریں اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا ویڈیو کا ادھر ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک خواب ایک ایمج ایک سوچ ضرور اپنے اندر ڈالے گا پھر اسی کے پیچھے لگ جائے گا انشاءاللہ سب بدل جائے گا السلام علیکم اللہ